ہاتھ لہو لہان ہو گئے ہے مگر آل رسول کی نصیب کا پانی نہ لکلا اب تو آنکھوں سے آنسو بھی لکلنے سے پہلے خوش ہو جاتے ہیں ستاوالیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ ایک نوول ہے اسمت چکتائی کا ایک کترہ خون واقعہ کربلا پر ایک شاہکار تہری یہ جو نوول ہے وہ ہسٹوریکل نوول ہے کو آپ جو ہے وہ ایسا پڑھ سکتے ہیں کہ آپ ہسٹری پڑھنے تاریخ پڑھنے لیکن نوول کے فارم کے اندر یہ اسمت چکتائی کا آخری نوول ہے جب وہ سکسٹی ون یئرز کی تھی تو انہوں نے یہ نوول لکھا ہے اسمت چکتائی نے کبھی بھی مذہبی موضوعات کے اوپر کلم نہیں اٹھایا اور یہ بالکل ان کے پرانے کام سے بالکل منفرد ایک نیا کام تھا انہوں نے میر انیز کے اشعار سے یہ نوول ترتیب دیا تو اس کے اندر آپ کو میر انیز بھی نظر آئے گا اور اسمت چکتائی کا جو تحریری انداز ہے وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر جو ہے وہ ایک چپٹر جو کہ حضرت علی ازگر کی شہادت کے موضوع کے اوپر ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو کہ میرے لئے پڑھنا بہت سخت ہے چپٹر کا نام ہے پیاسہ پھول امام حسین ابن علی چھے ماں کے شہید بیٹے کی لاش ہاتھوں میں لے کر سوچ رہتے علی ازگر میری جان اب تمہاری ماں تمہیں مجھ سے مانگے گی تو میں کیا جواب دوں گا تمہاری لاش کس دل سے اس کی اجڑی گود میں ڈالوں گا اتنے میں فضا خیمے سے لکھ لی اور انہوں نے پکار کر امام سے کہا لو فضا علی ازگر کی پیاس بھج گئی ان کی ماں سے جا کر کہہ دو بڑی گہری نیند سے سویا ہے اب روزیں میشر ہی جاگیں گے یہ کہہ کر بچے کی لاش جواں سال علی اکبر کے آگوش میں لٹا دی ان کا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا لو بیٹے ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تمہیں بڑے بھائی کے پاس پہنچا دیا علی اکبر ننے سے بھائیہ کو سمحلو اب ہم بھی آتے ہیں اے ساکی ایک آسر کے نوا سے کیا بے جان بچے کی پیاس ایسے بجائی جاتی ہے